ایک زمیں تھا جب آدی مانو بینہ کپڑوں کی گفاؤں میں رہتے تھے پھر دیرے دیرے وقت بدلا اور سب بھیتا کے آنے سے انسانوں کے رہنے کے طریقےوں میں بدلاوا آگئے آج مانو کپڑے پہن کر شہروں میں جیون بیتیت کرتے ہیں لیکن ایک ایسا شخص سامنے آیا جو 21 سدی میں بھی آدی مانو کی طرح گفاؤں میں رہتا ہے اس شخص کی بس ایک ہی الگ بات ہے اور وہ ہے کہ یہ فیس بک چلاتا ہے اور لڑکیاں اس سے کھینچی چلی آتی ہیں تھائیلینڈ کا رہنے والے شخص کا نام جتم فم لوزری ہے 48 ورشی ہے لوزری تھائیلینڈ میں سمدر کنارے گفاؤں میں رہتا ہے اور فیس بک چلاتا ہے اس کی پاپیلیٹی ایسی ہے کہ لڑکیاں وہاں کھینچی چلی آتی ہیں حال ہی میں اس نے ایک روسی لڑکی کا دل جیتنے کی بات اپنے فیس بک پر لکھی اس نے بتایا کہ حال ہی میں وہ سڑک سے گزر رہا تھا جب ایک روسی لڑکی پر اس کا دل آ گیا لڑکی کا دل جیتنے کے لیے اس نے رکھ کر لڑکی سے کہا تم نے میرا دھیان بھٹکا دیا لوزری نے لکھا کہ آج میں موٹر سائیکل سے آ رہا تھا جب میں نے ایک خوبصورت لڑکی کو دیکھا میں نے اس سے کہا کہ تم نے میرا دھیان بھٹکا دیا میں بائک سے گھر جا رہا تھا لیکن تمہاری خوبصورتی کی وجہ سے مجھے پیچھے موڑنا پڑا میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں اور دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیا تم اندر سے بھی اتنی خوبصورت ہوگی نہیں ڈیلی میل کی ریپورٹ کے نصار اس کے بعد دونوں اس کی سمدر کنارے گفہ میں گئے اس فیس بک پوسٹ کو ابھی تک نو ہزار لوگ شیئر کر چکے ہیں اور ہزاروں لوگوں نے اس پر کمنٹ کیا ہے جہاں کچھ لوگوں نے لو سیری کا یہ طریقہ اچھل بتایا تو وہیں کچھ نے اسے بیکار بتایا لو سیری نے اپنے فیس بک اکاؤنٹ پر لڑکیوں سنگ کئی تصویریں شیئر کی لو سیری کا کہنا ہے کہ وہ اپنا پیج فالو کرنے کے لیے کسی پر دباو نہیں بناتا اس کا پیج وہی لوگ فالو کرتے ہیں جو ایسی زندگی جینا پسند کرتے ہیں موسیقی موسیقی